فلم کی شروعات میں ہمیں ایک ٹینیجر گروپ دکھایا چاہتا ہے جس میں کرسٹین بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے وہ اب اپنے گھر جانے لگتا ہے تب اس کی ہی گروپ کی ایک لڑکی اسے ساتھ میں سونے کا آفر دیتی ہے مگر کرسٹین منا کر دیتا ہے اور اپنے گھر چلا چاہتا ہے کرسٹین اپنی مام کے ساتھ رہتا ہے اس کے بعد وہ طرح تیار ہو کر اپنے پارٹ ٹیم جوب پیچھ آتا ہے جہاں وہ جان سے ملتا ہے دراصل آج کرسٹین کا پہلا دن ہے اور وہ اپنے کچھ پرسنل کھرچوں کے لیے جان کا ہیلپ پر بنا ہے جان انہی کی بلڈنگ میں رہتا ہے اور اس اپارٹمنٹ کی چھوٹی موٹی چیزوں کو مینج کرتا ہے کام قدم کرنے کے بعد کرسٹین اپنی مام کے ساتھ ہی لنچ کرتا ہے اور رات میں وہ پلیزر لے کر سو جاتا ہے اگلے دن پھر سے وہ جان کے پاس جاتا ہے اور آج اس سے جان کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ جان نے ابھی تک شادی نہیں کی ہے وہی رات میں کرسٹین اپنی مام کے ساتھ ٹی وی دیکھتا ہے اور پھر سونے جاتا ہے لیکن سونے سے پہلے وہ پھر سے پلیزر لیتا ہے اسی طرح سے اس کی زندگی چل رہی ہوتی ہے وہ ڈیلی جان کی ہیلپ کرنے جاتا ہے اور اپنی مام کے ساتھ سمجھ گزرتا ہے اور رات میں پلیزر لے کر سو جاتا ہے ایک دن جب کرسٹین بیسمنٹ کی بلپ چینج کر رہا تھا تب ہی وہاں سنے نام کی ایک لیڈی آتی ہے وہ جان کو ڈھونٹے ہوئے آئے تھی کیونکہ اسے اپنے گھر کی واشنگ مشین انسٹال کروانی تھی وہ کرسٹین کو بتاتی ہے کہ وہ کل ہی اس بلڈنگ میں شیفٹ ہوئی ہے اس پر کرسٹین اسے بتاتا ہے کہ جان باہر گئے ہوئے ہیں ساتھی وہ سنے سے جھوٹ بول دیتا ہے کہ جان کو واشنگ مشین انسٹال کرنی نہیں آتی اور یہ سن کر سنے چلی جاتی ہے لیکن رات میں کرسٹین سنے کی بارے میں ہی سوچ رہا ہوتا ہے اور جب اس کی مام پوچھتی ہے کہ اسے کیا ہوا تب وہ سردرد کا بہانہ بنا کر تازی ہوا لینے چلا جاتا ہے باہر اس کی نظر سنے کی کھڑکی پر پڑتی ہے سنے بھی وہاں کھڑی تھی اور دونوں کا آئی کنٹیکٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد گھر میں آ کر وہ پھر سے پلیزر لے کر سو جاتا ہے اگلے صبح کرسٹین جان سے واشنگ مشین انسٹال کرنا سیکھتا ہے اور سنے کے گھر جاتا ہے لیکن سنے خود ہی واشنگ مشین انسٹال کر چکی ہوتی ہے مگر وہ کرسٹین سے اپنے ٹوائلٹ کو چیک کرنے کو کہتی ہے اور جب کرسٹین ٹوائلٹ چیک کر رہا ہوتا ہے تب سنے اسی واشنگ میں نہانے جاتی ہے کرسٹین کا دھیان بار بار سنے کی اور چاہ رہا ہوتا ہے وہی نہانے کے بعد سنے کرسٹین سے سوال کرتی ہے کہ کل رات وہ اسے کیوں دیکھ رہا تھا تب کرسٹین اسے بتاتا ہے کہ وہ کل رات تازی ہوا لینے کے لیے باہر آیا ہوا تھا لیکن اسے بیچ اچانک سے سنے کرسٹین کو کس کر لیتی ہے اور مدد کے لیے شکریہ کہتی ہے اگلے دن کرسٹین نیو شٹ پہن کر اپنی مام کے ساتھ بریکفسٹ کر رہا ہوتا ہے اس کی ٹی شٹ دیکھ کر کرسٹین کی مام سمجھ آتی ہے کہ وہ کام کے بعد کسی لڑکی سے ملنے جانے والا ہے جب کرسٹین کام پہ ہوتا ہے تب جان اسے سنے کا نمبر لے کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے اسے کول کرنے کو بھی کہا ہے کرسٹین ترنت سنے کو کول کرتا ہے اور سنے اسے رات سارے آٹھ بجے اپنے گھر پر کچھ کاموں میں ہیلپ کرنے کے لیے بھولاتی ہے اور جب یہ بات جان کو پتا چلتی ہے تو وہ اسے اپنے ساتھ فلاورز بھی لے جانے کی سلاح دیتا ہے وہی کرسٹین تیز سمجھ سے پہلے ہی سنے کے گھر چلا جاتا ہے جہاں سنے اسے پھر سے کس کر لیتی ہے جس کے بعد وہ اس کے ساتھ انٹیمیٹ بھی ہو جاتی ہے تب اسے پتا چلتا ہے کہ کرسٹین ایک ورجین لڑکا تھا مگر اب وہ ورجین نہیں رہا اس کے بعد سنے کرسٹین سے کہتی ہے کہ وہ دونوں اب ہمیشہ ملا کریں گے اس کے لیے کرسٹین بھی راضی ہو جاتا ہے اگلے دن سنے پھر سے کرسٹین کو کول کرتی ہے اور رات نو بجے ملنے کے لیے اپنے گھر پہ بولاتی ہے اور کرسٹین جب تیہ سمیں پہ سنے کے گھر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے گھر کا دروازہ پہلے سے ہی کھلا ہوا ہے اندر جانے پر وہ دیکھتا ہے کہ سنے چھوٹے کپڑے پہن کر اس کا انتظار کر رہی ہے اور کرسٹین بینا وقت گوائے ترنت ہی اس کے ساتھ انٹیمیٹ ہو جاتا ہے اگلے دن کرسٹین اپنی مام کو بتاتا ہے کہ اسے آج رات کہیں جانا ہے اس کی مام جانتی تھی کہ کرسٹین کے سب ہی دوستوں باہر گئے ہیں یعنی وہ ضرور کسی لڑکی سے ملنے کے لئے جانے والا ہے کرسٹین کی مام اسے لڑکی سے ملنا چاہتی تھی جسے ان کا بیٹا ڈیٹ کر رہا ہے مگر کرسٹین کہتا ہے کہ آج تو اسے اس کے کچھ کاموں میں مدد کرنی ہے تو یہ نہیں ہو پائے گا لیکن وہ اسے جلدی اسے ملوانے والا ہے اور اسے رات پھر سے کرسٹین سنے کے گھر جاتا ہے وہی اگلے دن جب کرسٹین کام بھی جاتا ہے تو جون کو احساس ہوتا ہے کہ آج کل کرسٹین کافی خوش رہتا ہے وہ کرسٹین سے سوال کرتا ہے کہ کہیں اسے پیار تو نہیں ہو گیا اس پہ کرسٹین کہتا ہے کہ اسے نہیں پتا ہے اور اس رات جب کرسٹین فرس سے سنے کے بیٹ پہ سویا ہوتا ہے تب کشپر نام کا ایک بچہ آ کر سنے سے کھانا مانگنے لگتا ہے یہ دیکھ کر کرسٹین حیران ہو جاتا ہے کیونکہ اسے ابھی تک نہیں پتا تھا کہ سنے کا بچہ بھی ہے سنے کرسٹین کو اگلے دن ڈینر کے لیے آنے کو کہتی ہے تاکہ وہ اسے ساری چیزیں اچھے سے سمجھا سکے اس لئے کرسٹین اگلے دن سنے کے گھر جاتا ہے جہاں اس بعد دروازہ سنے کا بیٹا کیشپر کھولتا ہے تینوں ساتھی میں کھانا کھاتے ہیں اور کیشپر کرسٹین سے باتیں کرتا ہے جس میں اسے پتا چلتا ہے کہ کرسٹین کی عمد صرف اٹھرہ سال کی ہے اور اس کی مام کی ایک چھتی سال ہے کرسٹین کو کیشپر کافی کیوٹ لگتا ہے اگلے دن کرسٹین کول پہ سنے کو اپنی مام سے ملنے کو کہتا ہے مگر وہ منع کر دیتی ہے کیونکہ اسے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ اس کے بیٹے کے لیے صحیح نہیں ہے اور یہی پہ وہ اپنا عشتہ بھی کرسٹین سے ٹوڑ دیتی ہے لیکن کرسٹین ایسا نہیں چاہتا تھا اسے بہت بورا لگتا ہے اور اسے ایسا دیکھ کر کرسٹین کی مام کو لگتا ہے کہ اس کے بیٹے کو ضرور کچھ ہوا ہے وہ اسے باق کرنے کے لیے آتی ہے مگر کرسٹین دروازہ بند کر دیتا ہے اسی رات کرسٹین سنے کے گھر چاہتا ہے اور اسے دروازہ کھولنے کو کہتا ہے پر وہ دروازہ نہیں کھولتی اور کرسٹین رات بھر اس کے گھر کے باہر ہی سو جاتا ہے اگلی صبح جب سنے اپنے بیٹے کو اس کو لے کر چانے لگتی ہے تب کرسٹین اسے بتاتا ہے کہ وہ اسے پیار کرنے لگا ہے اور اس کے بینہ جی نہیں سکتا تب سنے کافی رولی اس سے کہتی ہے کہ وہ اس کے بینہ جی سکتا ہے اور ان دونوں کے بیچ جو ہوا وہ صرف اس کا لسٹ تھا وہ اسے لے کر ذرا بھی سیریس نہیں ہے اس کے بعد سنے وہاں سے چلے جاتی ہے اور کرسٹین وہیں بیٹھ کر رونے لگتا ہے کرسٹین کی مام جب اپنے آفیس سے گھر آتی ہے تو وہ اپنے بیٹے کو روتا ہوا دیکھتی ہے وہ اسے بات کرتی ہے اور انہیں پتا چلتا ہے کہ ان کا بیٹا ایک چھتی سال کی عورت سے پیار کرنے لگا ہے جس کا ایک بیٹا بھی ہے کرسٹین کی مام کو یہ سب کافی عجیب لگتا ہے اور وہ اپنے بیٹے کو سجھاو دیتی ہے کہ اسے اپنے عمر کی لڑکیاں ڈھونڈنی چاہیے اور نورملی اپنی زندگی جینی چاہیے اس بات پہ کرسٹین اور اداس ہو جاتا ہے اسے لگتا ہے کہ اس کی مام اسے نہیں سمجھ پا رہی ہے اور وہ انہیں بلا برا سنا کر چلا جاتا ہے جسے اس کی مام رنے لگتی ہے تب کرسٹین اپنی مام کو چھپ کرواتا ہے اور اب سے کرسٹین اداس رہنے لگتا ہے مگر وہ اپنا زرطر سمجھ جان اور اپنی مام کے ساتھ ہی گزارنے لگتا ہے کچھ دن ایسے ہی گزار جاتے ہیں اب کرسٹین تھوڑا نورمل ہونے لگتا ہے مگر ایک دن سنے اس کے پاس آتی ہے اور پہلے اس کا حال چال پوچھتی ہے جس کے بعد وہ اسے کہتی ہے کہ وہ آج شام اپنی ایک دوست کے ساتھ فلم دیکھنے چاہ رہی ہے کیا کرسٹین صرف آج کے لیے اس کے بیٹے کا دھیان رکھ سکتا ہے کرسٹین اس کے لیے راضی ہو جاتا ہے اور رات میں جب سنے واپس آتی ہے تو پھر سے کرسٹین کے ساتھ انٹی میٹ ہوتی ہے ساتھ ہی وہ بتاتی ہے کہ وہ بھی کرسٹین سے پیار کرنے لگی ہے اس طرح سے دونوں کا افیر شروع ہو جاتا ہے کیش پر بھی کرسٹین کے ساتھ بھل مل جاتا ہے تب کرسٹین فینس لگ کرتا ہے کہ وہ اپنی گرر فینڈ جو کی اس کی عمر سے دو گناہ بڑی ہے وہ اسے اپنی مام سے ملوائے گا وہیں کرسٹین کی مام ایک دن سنے کے گھر آتی ہے وہ لوگ ساتھ ہی میں کھانا کھاتے ہوئے باتیں کرتی ہیں تب سنے کو پتا چلتا ہے کہ کرسٹین جلدی اپنی گریجویشن کرنے کے لیے جانے والا ہے یہ جان کر سنے کو خوش نہیں ہوتی اسے لگتا ہے کہ کرسٹین اسے لیے یونیورسٹری جانا چاہتا ہے تاکہ وہ وہاں پر اور لڑکیوں کے ساتھ افیئر کر سکے مگر کرسٹین اسے اکیلے میں سمجھاتا ہے کہ وہ یونیورسٹری سٹڈی کرنے کے لیے جانا چاہتا ہے اس بات کو لے کر دونوں میں تھوڑی بحث ہو جاتی ہے لیکن تھوڑی دیر میں دونوں ایک دوسرے کو ماف کر دیتے ہیں اور سب کچھ نارمل ہو جاتا ہے اس کے بعد کرسٹین کی مام اپنے بیٹے کو اکیلے میں سمجھاتی ہے کہ انہیں سنے کافی پسند آئی مگر وہ کرسٹین کے حساب سے کافی بڑی ہے اور اس کا ایک بیٹا بھی ہے اور اب وہ سنے کے ساتھ ہی فلیٹ میں رہنا چاہتا ہے یہ سب کر کے کرسٹین بہت بڑی ذمہ داری لے رہا ہے لیکن کرسٹین ان کی باتوں پر دھیان نہیں دیتا اب کیونکہ اس کی مام کافی ڈرینک کر چکی ہوتی ہے اسی لئے وہ اپنی مام کو گھر چھوڑ کر واپس سنے کے پاس آ جاتا ہے جس کے بعد دونوں پھر سے انٹی میٹ ہوتی ہیں اگر دن سنے کرسٹین کو بہت بار کول کرتی ہے بگر وہ کول ریسیو نہیں کرتا اور تھوڑی دیر بعد وہ خود سنے کو کول کرتا ہے سنے جانا چاہتی تھی کہ وہ کھانے پہ کیوں نہیں آیا تب کرسٹین کہتا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ اب انہیں یہ سب بند کر دینا چاہیے اسے سن کر سنے کو لگتا ہے کہ کھرسٹین یہ سب اپنی مام کی باتوں میں آ کر کر رہا ہے اس کے بعد وہ کھرسٹین کے گھر کے نیچے آ کر زور زور سے رونے لگتی ہے اور اسے نیچے بھی بھولانے لگتی ہے کھرسٹین کی مام یہ سب دیکھتی ہے اور وہ اپنے بیٹے کو اس کے پاس جانے کو کہتی ہے وہی اپنی مام کے کہنے پر کھرسٹین سنے کے پاس جاتا ہے اور اسے اس کے گھر لیچا کر بات کرتا ہے جب کھرسٹین واپس اپنے گھر آتا ہے تو اس کی مام اس کے بیٹ پر سو رہی ہوتی ہے وہ اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتی ہے اس لئے وہ اس کے جانے سے اداع سو گئی تھی تب کرسٹین بھی اپنی مام کے ساتھ تھوڑی دیر سو جاتا ہے اور جب وہ سانے کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کے اتنے لیٹ آنے کا ریزن پوچھتی ہے جس پر کرسٹین اسے بتا دیتا ہے کہ وہ سو گیا تھا لیکن سانے کو اس کے کپڑوں میں سے لیڈیز پرفیوم کی سمیل آتی ہے اس لئے اسے لگتا ہے کہ کرسٹین اسے دوخہ دے رہا ہے اور وہ ضرور کسی اور لڑکی کے ساتھ ریلیشن میں ہے تب کرسٹین بتا دیتا ہے کہ یہ پرفیوم اس کی مام یوز کرتی ہے یہ سنن کر سنے اس کی مام پر ڈاؤٹ کرنے لگتی ہے اس لگتا ہے کہ کرسٹین کا اپنی ہی مام کے ساتھ نجائز رشتہ ہے یہ بات تو سننے پر کرسٹین کو بہت گصہ آتا ہے اور وہ سنے پر ہاتھ اٹھا دیتا ہے یہ سب کیشپر نے دیکھ لیا تھا اور اب کرسٹین کو یہ سب کافی اجید دکھتا ہے اور وہ اسے سمیں بے ہوش ہو جاتا ہے وہی جب کرسٹین کو ہوش آتا ہے تو وہ سنے اور اس کے بیٹے کیشپر کے ساتھ ہی ایک بیٹ پر سو رہا ہوتا ہے کرسٹین کے پاس سنے کے گھر کی ایک اور چابی ہوتی ہے وہ سنے کے گھر پہ ہی چھوڑ دیتا ہے سنے بھی اٹھی ہوئی تھی تو دونوں ایک دوسری کو تھوڑی دیر تک بس ایسے ہی دیکھتے رہتے ہیں اس کے بعد سنے اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے اور وہ کرسٹین کو ہمیشہ کے لیے جانے سے نہیں رکھتی اور یہی پہ مووی ختم ہو جاتی ہے کیا اس ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ایسے ہی ویڈیوز دیلی دیکھنے کو ملتی رہے دھنیواد